کیا داؤد ابراہیم مارا گیا کیا کراچی میں داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا کیا ممبئی ہم لوگ کا ماسٹر مائنڈ آتنگ کی انڈر والڈ ڈان داؤد ابراہیم کی موت ہو گئی ہے پاکستان میں پاکستان میں ایک آئیک سوشل میڈیا پر بین کیوں لگ گیا پاکستان میں انٹرنیٹ بند کیوں ہو گیا پچھلے بارہ گھنٹے سے پاکستان میں فیس بک انسٹرگرام سب کچھ ٹھپ کیوں ہیں سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے کوئی جانکاری باہر کیوں نہیں نکل پا رہی ہے کیا پاکستان میں اندر ہی اندر کچھ ایسا ہے جسے پاکستان بچانے اور چھپانے کی کوشش کر رہا ہے نمستے میں راشد داؤد ابراہیم کو زہر کی خبر میں کتنا دم ہے آگے میں بہت بڑا کلاسہ کرنے والا ہوں ایک سو چالیس کرول کا ہندوستانیہ جاننا چاہتا ہے داؤد ابراہیم زندہ ہے یا پھر مر چکا ہے داؤد ابراہیم جو 1993 ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے داؤد ابراہیم جس نے بھارت میں آتنگ کی شڑی داؤد ابراہیم جو بھارت میں انڈر والڈ ڈان کے نام سے جانا جاتا ہے داؤد ابراہیم جس کے تار بھارت سے لے کر پاکستان پاکستان سے لے کر دوبائی اور میڈلی اسٹ کے علاگلہ کنٹریز میں رہے ہیں داؤد ابراہیم جس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے ڈرکس کا کاروبار اس کے علاوہ پائیریٹڈ میوزک کا کاروبار آتنگ کی سنگٹنوں کو ہتھیار سپلائی کرانے کا کاروبار وہ داؤد ابراہیم کیا واقعی میں مارا گیا ہے خبر میں کتنا دم ہے خبر کے سچائی کیا ہے پاکستان نے ساری خبریں روک کر کے کیوں رکھی ہیں پاکستان میں اتنی سنسنی اتنا سنناٹا کیوں پھیلا ہوا ہے کون سی ایتی خبر ہے جو پاکستان دبانا چاہتا ہے بگ بریکنگ سے میں کر لیتا ہوں شروع انڈر والڈ ڈان داؤد ابراہیم کو زہر دیے جانے کا دعویٰ کراچی کے اسپطال میں داؤد کی حالت نازک ہے کڑی سرکشہ میں داؤد کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے پاکستان میں کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ب پاکستان نے ابھی تک کوئی عادی کاری کچھٹی نہیں کی ہے لیکن خبر اس طرح کیا رہی ہے کہ اب داؤد زندہ نہیں ہے داؤد کی موت ہو چکی ہے داؤد کو زہر دیا گیا ہے اور پاکستان یہ خبر ابھی تک چھپا رہا ہے داؤد کو لے کر کے یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی بگ بیکنگ ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈاؤن ہے انٹرنیٹ ہپ ہے سیدھے چلتے ہیں اپنے سینئر کلیگ آجر جانڈیال کے پاس میں اور اس کے علاوہ ممبائی سے تھوڑی دیر میں اب شیخ شرما بھی جڑنے والے ہیں لیکن پہلے آجر جانڈیال آپ کے پاس آتے ہوئے کیا واقعی میں داؤد کا دینڈ ہو گیا ہے کیا واقعی پاکستان میں داؤد ابراہیم کی موت ہو گئی ہے اس خبر میں کتنا دم ہے کہ ایک ہفتے پہلے ایک سو تین ڈگری بخار داؤد ابراہیم کو آیا اس کے بعد داؤد کے لیے کراچی کلفٹن میں جہاں پر داؤد کا گھر ہے وہاں پر کئی ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلائے گیا اور پتا یہ چلا کہ داؤد کو زہر دیا گ ہے اور داؤد کی موت ہو گئی ہے خبر کتنی سچ ہے آجر جانڈیال دیکھئے راشید بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں جس طریقے سے لگاتار پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں اس چیز کو لے کر ہلچل تیز ہو گئی تھی اور اب جب بیتی رات جو ہے داؤد کو کراچی اسپطال بھرتی کروایا گیا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ داؤد بچا ہے یا نہیں اس چیز کے بعد جو ہے بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان لگاتار بھارت کو یہ کہتا رہا ہے کہ داؤد پاکستان میں نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستان کو جو ہے انٹرنیٹ کی ایکسس جو ہے وہ تمام میڈیا سوشل میڈیا پریٹ فارم پر بند کرنی پڑی اور یہ یہاں صرف کراچی نہیں بلکہ اسلام آباد ہو لاہور ہو تمام جگہوں پر جو ہے یہ انٹرنیٹ ایکسس بند ہے سوشل میڈیا پر اور جو باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کا اینڈ ہو چکا ہے اور اب پاکستان کو نہ صرف بھارت بل کی دنیا بھر سے اس چیز کو جہل نہ ہوگا کہ کس طریقے سے کراچی میں لگاتا داؤد جو ہے وہ ٹھکانہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا راشد آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر ایک آتنگی کمانڈر پاکستان میں ملتا ہے جو ممبئی بلاس کی جانچ ہو رہی تھے ان ای نے جب داؤد کے معاملے کی جانچ کی تھی تو اس میں داؤد کے بھتیجے نے صاف طور سے کہا تھا کہ داؤد پچھلے کافی سالوں سے کراچی میں ہے اور اپنے پریوائر کے ساتھ وہاں رہتا ہے مگر اس اس کے باوجود پاکستان نے اس چیز کو نکارا تھا اور پاکستان کی فوج ہونے نہیں دینا چاہتی کیا اس وجہ سے انٹرنیٹ بین ہے یا پھر داؤد کی خبر نکل کر کے پاکستان سے باہر نہ چلی جائے اس وجہ سے انٹرنیٹ پر روک لگائی گئی ہے دیکھیں پاکستان میں سیاست ہمیشہ ہی جو ہے وہ الگ طرح کی ہوتی ہے اور اس چیز میں کوئی شک نہیں مگر مجھے جو لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا لاشید آپ خود اس سے بڑی اچھی طرح فالو کرتے رہے ہیں کی کیسے داؤد ابراہیم کے پاکستان میں ہونے کے چرچے جو ہے وہ لگاتار ہو رہے تھے اس وقت ضرور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ریلی کوئی مدنظر جو ہے وہاں پر انٹرنیٹ ایکسس جو ہے وہ بند کیا گیا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں لگاتار داؤد جو رہ رہا تھا اس کا کھلاسہ اگر سوشل میڈیا پر وہیں کے لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے اور داؤد کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا اس کو زہر دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں اگر باہر نکل کر آئیں گی تو سیدھے طور پر چاہے اسامہ بن لادن ہو حفیظ سعید ہو تمام جو بڑے آتنگی کمانڈر جو ہیں جب پاکستان میں پائے جائیں گے اور اب داؤد ابراہیم بھی تو پاکستان کی کتنی کرکری ہوگی یہ سب جاہر ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیٹ کے ایکسس کو بند کرنے کی خبریں جو ہیں وہ لگاتار چل رہی ہیں مگر پاکستان دیکھئے کہ لگاتار اس چیز سے نکار رہا ہے پاکستان کی طرف سے کوئی ابھی اس چیز کی بیانبازی نہیں کی جا رہی ہے داؤد کے مدنظر ورنہ چاہے کوئی بھی ہوتا تو اگر آپ کو یاد ہو جب بھی آپ پچھلے کچھ دن سمیں میں پاکستان میں آتنگی کمانڈروں کے بارے جانے کا سلسلہ شروع تو پاکستان کی پولیس جو ہے اس پہ ٹپنی ضرور کرتی ہے مگر داؤد ابراہیم کو لے کر ہاں یا نہ کسی طرح کی کوئی ٹپنی نہیں ہو رہی ہے دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ داؤد ابراہیم جو ہے جس ہسپیٹل میں رکھا گیا ہے اس پورے فلور کو کھالی کروایا گیا ہے وہاں پر کسی ہسپیٹل کے کرمی کو جانے کی آنومتی نہیں ہے پیرامیڈک سٹاپ جو سلیکٹڈ ہے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ جا سکتی ہے اس کے علاوہ آئی ایس آئی اور جو سینہ کے وہ خاص لوگ ہیں جو آفسر ہیں وہ انہی کو جانے کی وہاں پر ایکسیس دی گئی ہے عجر جانڈیال بہت بہت شکریہ آپ کا سمان جانکاری کے لیے ایک بار ابشیک شرما کے عجر آپ پلیز ایک منٹ کے لیے اور رکھ جائیں آپ کیونکہ ابشیک شرما بھی ممبئی سے میرے ایک اور کولیگ لائف جھوٹکے ہیں ابشیک اس سے پہلے پچھلے لگ بگ دو دشک میں کئی بار خبر آئی کی داؤد ابراہیم کو مارا گیا ہے یا داؤد ابراہیم کی موت ہو گئی ہے ناچرل ڈیتھ ہو گئی اس طرح کی خبریں آئیں پھر بیچ میں یہ آیا کہ پاکستان کے کراچی میں داؤد ہے کراچی سے اسلام آباد بھی گیا داؤد اسلام آباد سے پھر میڈلیسٹ کی طرف بھی جانے کی خبریں رہی ہیں لیکن داؤد کو لے کر کے جتنی پختہ خبر آپ کے پاس میں رہتی ہے سورسز کے حوالے سے اس کے مطابق کیا واقعی داؤد کی موت ہو گئی ہے یا پھر یہ پاکستان کا ایک کوئی نیا پروپیگنڈا ہے کہ داؤد کی موت کی خبر کو فلوٹ کر دینا تاکہ پوری دنیا میں سنسنی پھیلے اور داؤد پھر بھی پردے کے پیچھے سے اپنا کام کرتا رہے بلکل دیکھے رہا سید ایک اپ ڈیٹ اس پہ دے دوں آپ کو بلکل صحیح کہ آپ نے داؤد کی خبروں کے لے کر انڈیا نوج نے بہت بڑے بڑے فلاصے ہم نے کیے ہیں لیکن ایک بڑی بات بتا دو آپ کو جو ابھی بھی اپ ڈیٹ آئی ہے سورسز کے حوالے سے صاحب ایک خبر میں آرہا ہے کہ داؤد کی موت نہیں ہوئی ہے داؤد جندہ ہے اور وہ بقادہ کراچی ہے پاکستان میں اس وقت موجود ہے ایک بڑی خبر بتا دو آپ سورسز خبر آرہی ہے جو موتی خبر پھیلائی گئے تھی جھوٹی خبر پھیلائی گئے تھی بلکل لیکن ابھی جو جانکاری سورسزار ہمیں ملی ہے جو ہمارے سورسزار بتا رہا ہے کہ داؤد جندہ ہے اور اس وقت ہوا اس کا علاق چل رہا ہے اور گھر میں علاق چل رہا ہے بلکہ جو پہلے خبر آئے تھی کہ اس کو جہر دیا گیا جہر دے کر اور چونکہ کسی حفظوال میں ایڈمیٹ کر رہا ہے وہ پتہ ہے کہ اس حفظوال میں جانے کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ اس کی پوری پول کھل جائے گی اس لیے اسے حفظوال میں نہیں ایڈمیٹ کر آ کر اسے گھر میں ایڈمیٹ رکھا گیا گھر میں ایک وارڈ بنایا گیا اور اس وارڈ میں تمام اس کو کئی سارے دوائیاں دی گئیں اور اس حساب سے اس کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے خراب چل لیتی جہر دینے کے وجہ سے لیکن ابھی یہ بھی جو جانکاری ہمیں ملی سلطہ دارہ ملی ہے اس کی طبیعت ابھی صحیح ہے پہلے کے مقابلے آنی وہ کہہ سکتے ہیں ابھی زندہ ہے وہ اس کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں یہ بات تو صاف ہے کہ پاکستان کا کیسے پروگرنڈہ ہو سکتا ہے ہوتا ہی ہے کئی بار ایسا لے کر دیکھیں وہ پولیس ستر جو ہمارے ہیں جو پولیس کے بڑے جو لگاتا دعوت سے پروسات کیے ہیں اب شیخ شرما جو بتا رہے ہیں اب شیخ شرما کا یہ کہنا ہے کہ دعوت ابراہیم ابھی بھی زندہ ہے حالانکہ پاکستان سے اس طرح کی خبریں آئیں کہ دعوت کی موت ہو گئی ہے دعوت کو پویزن دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے دعوت کی موت ہو گئی لیکن دعوت ابراہیم ابھی زندہ ہے پاکستان کے کراچی کے کلفٹن میں ابھی بھی دعوت ابراہیم ہے دعوت ابراہیم کے پچھلے ہفتے طبیعت خراب ہوئی 102 ڈگری بخار آیا ڈاکٹرز کی ٹیم نے علاج کیا ابھی فی الحال کے لیے دعوت ابراہیم کی حالت استھر ہے اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں اب شیخ اب شیخ اور عجی جانڈیال بہت بہت شکریہ